موسیقی کراچی میں خاص طور پر تیمپریچر کو ٹھیک کرنے کے لئے اور کراچی کے بہت سارے مسائل کے حل کے لئے تو آج کے مہمان میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ محولیات کے حوالے سے کراچی میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور آپ کو یہ جان کر حیرت بھی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی اور یہ تصور کیجئے کہ کراچی کے اندر ایک جنگل اگایا جائے کراچی شہر میں کلفٹن میں ایک جنگل بنایا جائے کتنا خوبصورت آئیڈیا اور یہ ہو رہا ہے ہونے جا رہا ہے اور یہ بڑی کمال کی بات ہے ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں وہ شہزاد خوریشی ہیں اربن فورسٹ یہ پروجیکٹ ہے اس کے فاؤنڈر بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں سی ای او بھی ہیں ان سے بات کر کے ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہو کہہ رہا ہے السلام علیکم کیسے مزاد جانا آپ اللہ کا شکریہ بیٹھ جائیں آرام سے تسلی سے بات کرتے ہیں سریعے شہر میں اور کلفٹن میں جنگل اگرہ ہے اور یہ کافی کام اس پر ہو بھی گیا یہ برا بتائیے کہ کیا منصوبہ تھا کیسے اس کا آغاز ہوا کیسے اس کو لے کے آگے چلیں گے دوہزار پندرہ سے آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں ایک اور ایسی گرمی کی لہر آئی تھی بے شمار اموات ہو گئی بے شمار اموات ہو گئی اس شہر کے اندر تو ایک بہت ہی لمحے فکریہ تھا سب کے لیے ہمارے لیے بھی تھا تو ایک سلوشن مجھے نظر آیا اور میں نے اس کا ایک ٹرائل کر لیا میں نے ایک کنسلٹنٹ صاحب کو بلایا اور انہوں نے دوہزار پندرہ کے آخر میں ہمیں ایک پائلٹ فورس لگا کے دے دیا ہم اسے دو سال سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اس کو پانی دے رہے ہیں اس کو سمال رہے ہیں اور اب ماشاءاللہ درخت ہو گئے ہیں پچیس پچیس فٹ کے اس کے اندر تین اکڑ کا ایک پارک ہے جسے انہوں نے لیگلی ایڈاپٹ کر لیا ہے اس میں پچاس ہزار پودے لگا کے درخت لگا کے وہ ایک جنگل کی شکل اختیار کر جائے گا جس میں سے چار ہزار پانچ سو پودے یا درخت آلیڈی لگایا جا چکے ہیں ایک پیکج جاراں سوڑا سا اس کو دکھاتے ہیں اور آج ہم نے مدد کرنی ہے ان کی کہ ہم انشاءاللہ جو خواب ہے ایک جنگل کا اور پھر اس کے بعد کہ ہمیں کہ بیس سے پچیس پارک سے اس طرح سے ہم بدل دیں تو کراچی کا ٹیمپریچر نیچے آ سکتا ہے اور یہ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ تو دیرا پیکج دیکھتے ہیں موسیقی یہ چھوٹا سا انشاءاللہ لیا ہم نے دو سال پہلے ہم ایک میتھوڈالوجی ہم نے سیکھی ایک جیپنیز میتھوڈالوجی ہے کوئی کیمیکل نہیں کوئی فرٹیلائزر نہیں کوئی پیسٹی سائیڈ نہیں کسی قسم کی کوئی اور ایڈ نہیں دیتے اس کو ہم ایڈ سے دو سال پہلے مجھے اور بڑا ہی بڑا سال تھا جس میں ہم نے کوئی دو ہزار جانے جانا گوائیں تھی شہر کے اندر کس فضا سے کچھ شہر میں گرمی بہت ہوگی تو ایک انٹرنیٹ پہ مجھے ایک چھوٹا سا سلوشن نظر آیا ایک تیڈ ٹاک تھی انجینیر بائی شبیندو شرما کے نام سنکا جس میں انہوں نے ایکسپلین گیا کہ کس طرح وہ چھوٹے چھوٹے جنگلات لگا رہے اپنے ملک میں تو ہم نے یہ پائلٹ شروع کیا جنگل بنانے سے وہ سارے فوائد جو درخت دیتا ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتے تھرٹی ٹائمز پچاس ہزار درختوں کا ایک فورسٹ کر دیں گے جو تین سال میں سیلف سسٹیننگ ہو جائے گا انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا پودے ہم نے اکٹھے کر لی ہیں بہت سارے جو نیٹیو سپیشیز ہیں اس کی پچاس قسم کی نیٹیو سپیشیز ہم نے پودے اکٹھے کر لی ہیں آپ لوگوں سے اونلی فور روپیز نائن ففٹی اور اس کو پھر تین سال تک پالنے کی ذمہ داری ہم لیں گے زبادرز تعلیہ بجھا دیجئے کیا خوبصورت آئیڈیا ہے اور یہ اپنا کام کرتے ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں لیکن اس سے الگ یہ ایک مشن اس کا آغاز آپ نے کیا ہے اچھا ابھی تو چار ہزار پانچ سو پودے چار ہزار پانچ سو پودے لگانا ان کی تحبال کرنا کام ہے بڑا کام ہے اور پچاس ہزار پودے ایک پارک اور اس طرح کہ اگر بیس سے پچیس پارک ہو جائیں تو پھر بدل جائے گا انشاءاللہ کراچی تو ابھی تو دبائی میں ایسا ہوا ہے اگر وہ یو اے میں زیادہ درخت ہوگا کے تیمپریچر کو گرا سکتے ہیں پھر یہ کام یہاں سہرا میں اگر یہ کام ہو سکتا ہے بہت آسان ہے سہرا میں ہو سکتا ہے اہم سوال یہ ہے کہ زیادر چونکہ ایک انسان کتنا کر سکتا ہے اب آپ کو جو پچاس ہزار درخت چاہیئیں بہر ان پودوں کی بھی قیمت ہے ان پودوں کی دیکھ بھال کی بھی ایک قیمت ہے تو اس کے حوالے سے چیلنجز کیا ہیں میں ایک عام آدمی کراسی کیا ایک عام شہری آپ کو سپورٹ کس طرح سے کر سکتا ہے اس کام میں ہم نے پچھلے دو ڈھائی سال کے اندر پودے کون سے لگانے اس کی شورٹ لسٹنگ اچھی طرح کر لی ہے وہ کہاں سے حاصل کرنے وہ ہم نے سیٹ کر لی ہے سپلائے چین اس کی اسٹیبلش کر لی ہے تو ان پودوں کو مانگانا رکھنا اب مشکل نہیں ہے اچھا جو چیزیں ہم زمین کے اندر ملاتے ہیں اس کی سپلائے چین ہم نے سیٹ کر لی ہے کن ملوں سے ہم نے ہم بیسکلی گنے کا ویسٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ہم چاول کا چھلکہ یوز کرتے ہیں زمین کے اندر اور خاد یوز کرتے ہیں ان تینوں چیزوں کو سورس کرنا کئی کئی ٹنز میں ہمیں تقریباً یہاں پہ آٹھٹھٹھ سو ٹن کے قریب یہ سارے راو مٹریل چاہیے ہوگا اس پارک کے لیے وہ ہم نے سیٹ کر لیا ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ پیسے ریز کرنے کا ان تمام چیزوں کی ظاہر ایک کاؤسٹ ہے وہ مشین جو کہ زمین کو ٹھیک کرتی ہے اس کے ساتھ مکس کرتی ہے اس کی کاؤسٹ شامل ہے تو وہ ایک ہمارے لیے بس سب سے بڑا پرابلم ہے تو جو لوگ بھی جس طرح سے ساتھ مل سکیں ڈیٹیلز آئی ہوپ بھانچی آپ بالکل ڈیٹیلز نچل رہی ہیں اربن فورسٹ کے حوالے سے آپ جائیے خود دیکھئے آپ سے ملاقات کریں آپ انہیں سمجھائیں بات سمجھ میں آئے تو ضرور کسی بھی طرف سے اس پروجیکٹ سپورٹ کی ابھی تک کوشش کیے انہیں خود سے چلانے کے لیکن ظاہر ہے بہت بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اکیلے تنہا اس کو اس طرح سے چلانا تقریباً ناممکن ہے آپ نے علماء کرام سے پوچھیں بڑا سب بتاتے ہیں کہ درخت نگانہ بلکل ایسے ہی جیسے کوئی بھی اور صدقہ جاریہ ہے اچھا تو یہ آپ بلکل اس میں پوچھیں اور اس کو ایک عبادت سمجھ کے بھی کریں اور ایسے تو جو ہمارے والنٹیرز ہیں سریعام کی ٹیم کے جو میمبرز ہیں پورے پاکستان میں اور آپ جانتے ہیں یہ کمرمزان سے اب تک انہوں نے ہزاروں خون کی بلکلیں رہی ہیں اور الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر یہ سلسلہ چل رہا ہے جو لوگ خون اتیہ کر سکتے ہیں اپنا لہو دے سکتے ہیں پاکستان کے لیے وہ لوگ پودے کیوں نہیں لگا سکتے پانی کا انتظام کیوں نہیں کر سکتے سہراب کیوں نہیں کر سکتے تو میری ان سے بھی سب سے یہ درخواست ہے آج اس پلیٹ فارم سے ویسے تو ہم اپنے نیٹروکنگ کی ان تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ بھی جہاں جہاں موجود ہیں جو کر سکتے ہیں جتنے پودے لگا سکتے ہیں اتنا ضرور کنٹریبیوٹ کیجئے پاکستان کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان کی آب و ہوا کو اور فضا کو ٹھیک کرنے کے لیے تو سر یہ ہماری سپورٹ بھی آپ کے ساتھ ہے بڑی نمیدش اخلاقی طور پر بھی عملی طور پر بھی ہم ساتھ کھڑیں آپ کے سو اگر یہ ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ لیگیلٹیز جو ہیں کہ ہمیں ایک خطہ چاہیے پورا وہ آسان معاملہ ہے یا اس میں کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے یعنی یہ تین ایک اکر زمین کیسے ملی آپ کے یہ کمسی کا پارک ہے اسی کے اندر پہلے ہم نے ایک پائلٹ کیا جو چار سو سپور میٹر کا تھا دو سال میں اس کے ریزلٹس آگئے بڑا ہو گیا جہاں پھر ہم گئے کیا پارک کے پاس کیا پھر ہمیں اس کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے دے دیجئے تاکہ ہم اس کو ایک نئے طریقے سے ایک نیا پارک کا ایک نیا موڈل دے دیں مشکل تو بہت نہیں ہوئی وہ چھوٹی موٹی مشکلات تو آتی ہیں اگر یہ نئی چیز تھی نا یہ بڑا جی جی لیکن جب آپ ارادہ نیک کر لیتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کو ایڈنٹیفائی کر رکھا ہے کہ کون سی اور پانچ سات دف جگہیں ہو سکتی ہیں یہ کام کیا جا سکتا ہے اس شہر میں بے شمار پاکس ہیں اور کافی بڑی بڑی جگہ موجود ہیں یہ تو ہم بہت چھوٹی سی ایک جگہ کر رہے ہیں جو تین اکڑ کی ہے آٹھ آٹھ دردس اکڑ کے بے شمار پاکس ہیں پچیس بڑے پاک اگر ہم خالی اٹھا لیں یہاں سیکڑوں پاکس ہیں ہزاروں میں پاکس ہیں تو انشاءاللہ ہم اس شہر کی تیمٹریچر ختم کر دیں گے یہاں کی آب و ہوا کی کالٹی چینج کر دیں گے لوگوں کے مزاج چینج ہو جائیں گے ایکچولی ہم جو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں وہ سب چینج ہو جائے گا بیکن سائنس ہی بتاتی ہے اور یہ میں بہت ہونس ہی بتا رہا ہوں کہ کہیں آپ اسلامباد سے یا لاہور سے ایون آئیں یا باہر سے کہیں سے آئیں یورپ سے خاص طور پر تو یہاں آکے آپ کو سانس لینے بڑی دکھت محسوس ہوتی ہے میں گھر والوں سے کہتا ہوں کہ مجھے چار پانچ دن لگتے ہیں آپ کے پھپڑوں کو یہاں کم آکسیجن میں ٹیون ہونے میں تو بڑا سیدھا سا معاملہ ہے بہت کلیر سا ہے کہ یہاں جب آپ درخت لگا لیں اپنی ہوا بہتر کرنے یہ بتا ہے آخر میں ایک بات ذہن باری وہ یہ کہ یعنی نہیں ظاہر ہے اس شہر میں اور اس ملک میں ابھی بہتر کریسی ایک بڑا سیریس یشو ہے پودوں کو تو پانی چاہیے ٹھیک تھا یہ میں نے بھی سوال کیا اس کا کیا کریں گے دیکھیں ایک بہت بڑی ریسورس ہے جو ہم زائے کر رہے ہیں وہ ہمارا ویسٹ وارٹر ہے ہمارے جو سی وریج کا پانی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس میں استعمال ہو سکتا ہے اس کو ریسائیکل کر رہے ہیں ہم وہی یوز کر رہے ہیں اچھا اچھا ہم نے ایک چینل بنایا ہے جس کو ہم پودوں کے تھرو ہی ویسٹ وارٹر کو ایکچلی صاف کرتے ہیں پودوں کی جڑیں ہیں جو اس کو صاف کرتی ہیں اور اسی کو ہم سٹور کر لیتے ہیں ایک جھیل کے اندر اور اسی سے پھر ہم پورے فورسٹ کو پانی دیں گے پورا ایک ہر چیز کا خیال آپ نے کر رکھا ہے تو یہ تو بڑا کمال آئیڈیا جی چلی ہے آئی ہوپ کہ جب اگلے برس ہم آپ کو مدعو کریں تو یہ ایک جنگل تو کم سے کم مکمل ہو چکا اور پھر ہم اگلے جنگلات کی بات کریں اور شہر کے اندر جنگل کیا اچھی بات ہے ایک جنگل تو خدا نہ خواستہ جو ہمارے حکمران انہوں نے بنائی دیا تھا شہر کو بدقسمتی سے تو اللہ نے تھوڑی مہربانی کیا لیکن یہ جنگلات اچھے والے جنگل یہ ضرور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ بہت ساری تھالیاں دیں ہمارے آج کی مہمان کے لئے اس دعا کے ساتھ کہ اس شہر میں جنگل کا قانون نہ ہو بلکہ جنگل ہی جنگل ہو انشاءاللہ جو کہ اس شہر کو ایک اچھی جگہ بنائے رہنے کے لئے بریک کرتے جاتے ہیں دعا آتے ہیں انشاءاللہ رحمتیں کی برییاں جلوا کر ہو گئی